بڑی خوشی بیٹا تم لوگ کو دیکھ کر مل کر امام صاحب ہمیں بھی ایسے ہی لگتا ہے آپ سے مل کر سانسوں میں توا نہیں آجاتی ہے آنکھوں میں روشنی ماشاءاللہ ہاں بیٹا تینکیو شکریہ دعا بیٹی اپنا گھر بساؤ بیٹا جروری عمر ہے یہ ہمیں حکم ملا ہوئے اس کا ایک اچھے اور مخلص ساتھی کے بغیر زندگی کی تقنیل ہاں گزیر ہو جاتی ہے ایمان صاحب آپ ہی سمجھا یہ دعا کو کسی کی سمتی نہیں ہے سنے گی ضرور سنے گی اتعاد گزار دل رکھتی ہماری بچی اور ویسے بھی انسان مٹی کا بنا ہوا ہے اچھی بات کو بارش کی طرح جذب کر لیتا ہے مومن کا دن اور پتھر بننے کا ویسے بھی ہمیں کو ازن بھی نہیں ہے کیوں دعا بیٹی ایمان صاحب یہ سب سمجھنے کے لیے نہ میرا دل حمادہ ہوتا ہے نہ میرا دماغ قبول کرتا ہے خود پر اسے اختیار کو بیٹھی ہوں میں اس طرح نہیں سوچنے شاہیئے بیٹھا زندگی تو رب کی امانت ہے اور ویسے بھی ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں کرنا تو ہمیں وہی ہے جو حکم دیا گیا دلوں کو بدلنا سوچوں کو مور دینا جذبوں کی سمد کو تبدیل کر دینا یہ سب میرے رب کا کام ہے بیٹھا عطاعت و نقی کی طرف پہلا قدم بڑھانا انسان کا اور باقی کا سفر اللہ کے حالے بے شک تقیی اچھا لڑکا ہے بیٹھا آپ کے ماں باپ کی پسند ہے انہیں ادبار ہے اس پر سب لوگوں کی نگاہیں آپ پر ہیں بیٹھو انہیں مایوس نہ کریں میری بھی آپ سے کی انتجا امید آپ انکار نہیں کریں گے موسیقی موسیقی میں کیا بولو سوائے اس کے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ لوگوں کیا ہوشی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ لو بج دائم میاں مبارک و پاک شاہ جی شاہ جی جی مانسا بچھائی کے بندے بس کریں ہم اپنے دوموں بچوں کا بھوم اٹھا کریں جی بالکل میں بھی لے کے آئے موسیقی موسیقی کاش تم جانو کبھی صدمیں سبھی دل پر گسرے ہوئے ترد کے لمحات یوں ہمیں چھوے جیسے کانٹے چھوے کس طرح ہم پت جڑے میں زندگی گزارے وہ خضاؤں جیسی تھی جو بھی تھی بہارے روکے روکے لے نہ ہو تو ان سے کیا بات ہو